بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی ہم کو غلام ہے جیسے آپ بولیں گے ویسے کر لیں دیکھیں ایسی باتیں ہماری یہ ویڈیو ہر جمعہ جمعہ کو آتی ہے جس میں ہم میں آپ کو دو چار پوائنٹ سے اٹھا کر بات کر لیتا ہوں کہ بھائی ریال اب بھی ہمیں بھیج دینے چاہیے روک لینے چاہیے یا سوچ لینے چاہیے یا ایسا نہ ہو کہ لاکھوں کا نقصان لاکھوں کا نقصان ہو جائے کیسے میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتائیتا ہوں بھائی جو بات میں کر رکھا تھا کہ بھائی ہم کو غلام ہیں جیسے آپ بولیں ویسے کر لیں گے ایسی باتیں یہاں پردیس میں بیٹھ کر بھی آپ نے تمام پردیسیوں کے لیے میں کسی کو اللہ معاف کرے ڈر پوک یا کسی کو ڈرانی رہا لیکن ایک جو سیفتیلی بات ہے وہ کر رہا ہوں میں کسی بھی آپ نے پاکستانی سرکاری ادارے کو لے کر ایسی کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے یہ بات آپ کے ساتھ اس لیے کر رہا تھا کہ پاکستان میں کافی ہنگامیں ہو رہے ہیں بیشمار ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی میں سوشل میڈیا کے اوپر ابھی دیکھ رہا تھا جس میں کافی معاملات مجھے خراب دکھائی دیئے اور وہ جو سٹوڈنٹس وغیرہ کا مسئلہ بنا ہوئے پاکستان میں امارتیں وغیرہ توڑ پھوڑ کی جا رکھی اور پنجاب حکومت سرگرم ہے برحال بات کرنے کے مقصر یہ ہے آپ نے ایسی کوئی بھی بات سوشل میڈیا کو اوپر نہیں کرنی ہے ہم نے چھوٹی جانا ہوتا ہے دو چار منت کے لیے تو وہی آرام سکون سے جائیں اپنا ریسٹ کریں ووٹ جب آئے گا آپ جس بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ آپ کریں جی جس کو مرضی ووٹ دیں وہ کوئی مشکل نہیں ہے لیکن کسی سرکاری ادارے کو لے کر غلط بات مت کیجئے گا سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر ورنہ پاکستان ائرپورٹ کے اوپر ہی گرفتار ہو سکتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پاکستان بقاعدہ آپ پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے بور رہے ہیں آپ پاکستانی کسی سرکاری ادارے کے طرف سے بور رہے ہیں یا جو بھی معاملات تھے ادریہ کے طرف سے بور رہے ہیں یہ اعلان ہے بقاعدہ جیسا کہ یہاں سعودیہ میں ہے برحال آج بات کر لیتے ہیں جی ریال ریٹ اور جو بھی معاملات ہیں یعنی کہ ریال کا ریٹ آپ کو بتا 73 روپے 30 پیسے سے لے کر 73 پی 50 پیسے کے اراؤن میں یہاں بینکوں میں ہے اور پاکستان اگر مارکٹ کی بات کر لیں 73 پی 50 پیسے سے لے کر 73 پی ساتھ ستر پیسے کے اراؤن میں ہے یعنی کہ 10-20 پیسے کا ڈیفرنٹ یہ کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہوتا ہے سیدھی بات کروں تو ابھی سب سے پہلے تو آپ کو میں ویڈیو کو سٹاٹ میں یہ بات بتا دوں میں خود پاکستان کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں بات کرنے کے مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ تر پردیسی یہاں پر پاکستان کے کسی نہ کسی گاؤں سے آئے ہوئے ہیں تو جب ہم یہاں سے ٹکڑ لے کر جاتے ہیں ہماری ٹکڑ بھائی شام کی ہو صبح کی ہو تو اکثر وہ ہمیں اندھیرہ ہو جاتا ہے گھر جاتے ہوئے بلکہ دن کا بھی ٹائم ہو تو بھائی پردیسی جب گھر جاتا ہے خاص کار کسی گاؤں میں تو وہ اگر آپ اپنے پاس دس بیس تیس ہزار ریال لے کر جا رہے ہیں ساتھ میں آپ نے کوئی شاپنگ ویرا کی ہوئی ہے تو وہ تھوڑا ڈر رہتا ہے دل میں تو اچھا اللہ تعالیٰ کی ذات تمام پردیسیوں کی حفاظت فرمائے بیسیکل ہی بات یہ اس لیے کر رہا تھا کہ بندہ رسک لیتا ہے چلو ٹھیک ہے ساتھ میں بھائی ہیں میں نے کوئی مسئلہ نہیں ہے تب بھی بھائی تھوڑا خوف تو ہوتا ہی ہے تو بھائی ساتھ لے کر تب بندہ جائے جب ایک روپے تک کا ڈیفرنٹ ہو بھی میں بیس ہزار ریال ساتھ لے کر جا رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں پاکستان پہنچوں گا تو وہ مجھے بیس ہزار روپے کا فائدہ مل جے گا اچھا خاصہ ما شاء اللہ تو اچھا جب فائدہ ہی نہیں ملے گا فائدہ کیا ملے گا بیس ہزار ریال کے پیچھے پانچ سو ہزار کا تو یہاں بینک سے بھیج دو یار فائدہ کیا رسک لینے کا پھر اپنی پاکٹ پہنچوں گا یہاں پر بھی رکھنے ہیں ائر پورٹ کے اوپر بھی سیفلی بچا کر رکھنے ہیں اور پھر پاکستان ائر پورٹ کے اوپر تو اچھے سے ہاتھ اوپر رکھنا پڑتا ہے تو بات لمبی ہوتی جائے گی اگر اس مسئلے کے اوپر بیٹھ جائیں گے تو میں لاکھوں کا فائدہ یا نقصان اس لیے بور رکھا تھا سن لیں آج میں آپ کو ایک چیز دکھا رکھا ہوں دوستوں کو کہ یہ عالمی مارکٹ میں سونے کے بہاؤں میں اچھا کسا اضافہ اور پاکستان میں آج کا جو گولڈ کا ریٹھ ہے یہ جیو نیوز کی کنفرم نیوز ہے میں اپنی طرف سے نہیں بور رہا پاکستان میں آج جو گولڈ کا ریٹھ ہے دو لاکھ ستبتر ہزار پلس میں جا چکا ہے آپ کے سامنے یعنی کہ دو لاکھ اسیب ہو رہے ہیں آپ اگر آنے جانے کیا کریاد آر رہے ہیں سنیار کے پاس جا رہے ہیں اور وہ بھی پاکستان میں گولڈ کون سے کیرٹھ کا دے رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے یہ کنفرم ضرور کیجئے گا اچھا تمام پر دیسوں کے لیے میری گولڈ کی ویڈیو بھی آتی رہتی ہے یہ ہم آپ کو بتا دوں یا آپ یہاں سے گولڈ بائی کر لیں بسکل لے لیں یہاں سے گولڈ کا میں گولڈ دو لاکھ اسی ہزار کے آراؤنڈ میں پہنچ چکا ہے جو کہ آج سے چند ماہ پہلے دو لاکھ سے لے کر دو لاکھ دس بارہ ہزار کے آراؤنڈ میں تھا ایسی یہ جی تو دیکھیں اگر گولڈ کے ریٹ میں بھائی ساٹھ سے ستر ہزار کا بلکہ ستر ہزار تک کا ہی اگر گولڈ کے ریٹ میں ساٹھ سے ستر ہزار کا ہی بھائی چڑھاؤ دکھائی دیتا ہے یعنی کہ گولڈ کا ریٹ ستر ہزار تک مہنگا ہو سکتا ہے تو ریال کا ریٹ کیوں نہیں ریال کا ریٹ آج سے چند ماہ پہلے پہ ستر چھہتر ہو سکتا تھا تو ابھی یہ تہتر ساڑھے تہتر کے راؤنڈ میں یہ کیوں سوچنے والی بات ہے نا تمام پردیسی میری بات اس کے اوپر غور کیجئے گا اپنی رائے بھی مجھے کمیٹ میں ضرور دیجئے گا اگر ریال کا ریٹ آج کی مہنگائی کے حساب سے بات کریں تو میرے نزدیک اسی روپے پلس میں ہونا چاہیے ہاں کچھ بھائی بولتے ہیں نوے کچھ ہنڈرڈ بول رہے ہیں اگر نوے کے اراؤنڈ میں بھی ریال کا ریٹ ہو بھائی تو اگر کسی میرے پردیسی بھائی کے پاس بیس ہزار ریال دس ہزار ریال پڑا ہوا ہے تو آج کے ریٹ کے مطابق اور نوے کے ریٹ کے مطابق آپ خود ہی کلکو لٹ کر کے دیکھ لیں ابھی آپ سینڈ کریں گے مثال کے طور پر ایک ہزار ریال تو آپ کے بنیں گے تہتر ہزار پانسو تقریباً تہتر ہزار دو سو تین سو چار سو پانسو اگر یہی ریٹ نوے کے اراؤنڈ میں ہوتا ہے تو آپ کے ایک ہزار ریال کے بنیں گے نوے ہزار تو بھائی کتنا فائدہ ہوا ایک ہزار ریال کے پیچھے سترہ سترہ ہزار کا ٹھیک ہے تو اگر آپ پانچ ہزار بھی ایتے ہیں تو خودی کرکولیٹر کر کے دیکھنے لاکھ تک بات پہنچ جاتی ہے تو بات کرنے کا صرف مقصر یہ تھا تمام پردیسی بھائی میرا آج بھی یہی ماننا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ضرورت ہے تو ریال بھیجیں مت روکیں ہاں اگر ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس اضافی ہیں اضافی ہونے جائیں آپ تھوڑے تھوڑے کر کے سیف کرتے جائیں جب آپ دو چار چھے منت کے بعد یہ ایک سال کے بعد چھوٹی جائیں گے آپ کے اچھے خاصے کام آئیں گے یہی ریال اور جب آپ پاکستان لے کر جائیں گے تو آپ کو میں بولتا ہوں دیفنلٹی بات ہے آپ کو لاکھوں کا فائدہ ہوگا